ہماری صفحیں تو جو ہے سر وہ اُلٹ چکی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو گلشن کا کاروبار چلانے کے لیے کم از کم نو ارب ڈالر جو ہے وہ چاہیے جو آپ کے پاس نہیں ہیں کچھ دوست یار اس کو بارہ ارب ڈالر کہہ رہے ہیں کچھ چودہ چلیں نو کی آپ فگر جو ہے وہ لے لیں امریکہ آپ کو کہہ چکا ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ آپ کو کرزہ دے وہ صاف طور پر یہ پیغام دے چکے آپ کو کہ یہاں تو آئی ایم ایف سے کرزہ لے لو میرے بھائی یا سی پیک کو گڑ بھائی کہہ دو ایک چوائس ہے اگر ملک کا کاروبار چلانا ہے اور آئی ایم ایف کے ذریعے چلانا ہے تو پھر سی پیک جو ہے وہ نہیں چلے گا ان حالات میں اب وہ آ رہے ہیں پچاس انہوں نے پہلے روکے تھے تیس انہوں نے یہ روک لی ہیں اور اب وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آ لیں پیسے نہ دیں وہ نہ دیں پیسے ہمیں پیسوں کے ایسا چیس طرح کی کرنا ہے پھر بھنگڑی پانے نہیں بھنگڑی ڈالیں پہلے کرز کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن ستر سال سے فاقہ مستی کے حالت میں تو ہم کرز کی بھرہ بھلا بھی کہتے ہیں اور پیسہ بھی ہمیں اس سے ساتھ بھی نہیں ہم چل سکتے امریکہ کے بغیر بھی نہیں ہم چل سکتے جو ابھی آپ کو ایک فانانشل سیچویشن کا سامنا ہے وہ آئی ایم ایف کے بغیر اور ابھی تک حکومت جو ہے کوئی سلوشن نہیں دے سکی اور آخری جو سٹیٹمنٹ آئی تھی آپ کے وزیر خزانہ کی وہ نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے اب یہ فیصلہ کرے گی دیکھئے مصفہ صاحب خوش فہمیوں کے ایک دنیا ہے جس میں ہم آواد ہیں سیونٹی ون کی بار ہوئی تو ہم نے کہا امریکی بیری بیڑا آ رہا ہے پہنچ وہ پہنچنے والا ہے بس پہنچا پہنچا اور ہم اور پھر ہم نے کہا جناب ہمارے لیے بڑا ایک راستہ ہے مشرقی پاکستان میں خدا انخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا بس وہاں سے برما نکلیں گے اور وہاں سے چائنا اور وہاں سے یہ ہوا کیا ہمارے سامنے ہیں علمناک ثانیہ ہو گیا پاکستان کی اسٹری کا سب سے زیادہ خوفناک واقعہ ہوا آج بھی یہ چیز ہے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ اس کے بغیر چلنا ہے امریکہ کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے بغیر چلنا ہے ساتھ رہتے ہوئے یہ ہے کہ آپ امریکہ کو دنیا کا کوئی ملک میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا نہ چائنا نہ رشیا دنیا کا کوئی ملک امریکہ کے بغیر چلنا افورڈ ہی نہیں کرتا چائنا نہیں کرتا چائنا کی پوری کی پوری ٹریڈ پوری ایکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے امریکہ پہ اس لیے ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ سب سے بڑی ان کا ٹریٹ پارٹنر ہے ہم کس طرح سے ایک دم سے ایک بلاک سے چھلانگ لگاتے ہیں اور منڈک کی طرح دوسری طرح کود جاتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے نہ دنیا بلاک میں اس طرح تقسیم ہو سکتی ہے نہ ہو رہی ہے دنیا صرف اپنے پاہمی مفاد کو دیکھتی ہے اس مفاد میں ہم کیا کر رہے ہیں ہماری ذرا دور نظری جو ہے نا جس کو ہم کہیں گے اپنی اکل کو ذرا غور کریں ہم نے اپنی فوجیں بیجی ہوئی ہیں سعودی عرب ان کے اتحادی ہیں ہم بیان دیتے ہیں ہم ایران کے ساتھ کڑے ہیں ایران کا وزیر خارجہ پاکستان آ رہا ہے ہم ایران کی سپورٹ پر بیان دے رہے ہیں اور امریکی وزیر خارجہ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ انداد دینے کا اعلان کرے گا فوج بیجی وہ تو ٹریننگ کے پرپس کے لیے ہیں مقصد یہ ہے اب جو مرضی اس کو کہہ لے میں تو اس کو بتا رہا ہوں کہ جس پرپس کے لیے وہاں بیجی گئی وہاں سب کو پتا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ دو عملی نہیں چل سکتی دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات کی سمجھ آنے دیں کہ مجھے امریکہ برا لگتا ہے میں بھی کہتا ہوں اس نے دنیا میں دنیا بھر میں اس نے ان ملکوں کو اس نے بڑا اس نے پرموٹ کیا جنہوں نے مظلوم ملکوں پر ذلپ کیے فلسطین کی مثال ہے بھارت کی مثال اس سے وہ تمہارے سامنے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم امریکہ کی شکست تلاش کر رہے ہیں فانستان میں اچھا اس کو اگر شکست ہو جاتی ہے پہلے رشیہ کو شکست ہوئی تھی شروع میں ہم بہت خوش ہوئے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کیا تو استعمال ہو گئے آج میں یہ question کرتا ہوں کہ آج امریکہ کو شکست ہو جانے دیں اس کو شکست کس سے ہو رہی ہے اس کے بعد اس خطے کا مستقبل کیا ہوگا اس خطے میں وہی انتہا پسند قوتیں جو ہیں کیا غالب نہیں آئے گی میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں جس طرح اشارہ کر رہے ہیں جو لاسٹ میسج آیا تھا امریکہ کی طرف سے پومپیو عمران خان ٹاک کے بعد انہوں نے decisive action کی بات کی تھی decisive action اب قازمی صاحب پومپیو جو ہے یہ پہلے CIA کو ہیڈ کرتا رہا اور جب اس نے CIA کو ہیڈ کر رہا تھا اس دوران اس کی statement آئی تھی کہ ہم پاکستان کے اندر خود بھی جو ہے کاروائی کر سکتے ہیں اگر پاکستان ان دہشتگردوں کے خلاف کاروائی نہیں کرتا یہ on record اس کی طب کی statement جو ہے وہ موجود ہے اب وہ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے اب ماضی امریکہ کا آپ کے سامنے ہے پوری دنیا کے اندر انہوں نے شور مچایا عراق کے والے سے weapons of mass destruction کچھ بھی نہیں تھا اب اللہ جانتا ہے ہماری حکومت جو ہے ہماری فوج جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم ان کو جو ہے سرحد پار بیچ چکے ہیں آپ خود آئیں اور تسلی کر لیں لیکن پوری دنیا میں وہ وویلہ مچا رہا ہے کہ جناب یہ پاکستان کے اندر یہ لوگ موجود ہیں پاکستان جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے اب اس سارے سنیریوں کے اندر اور یہ ہماری امداد روک کے امریکہ کیا کوئی decisive action جو ہے خود کرنے تو نہیں جا رہا دیکھیں خطے کے اندر جو ہماری ایک position ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے نہ چائنہ کو ہے نہ رشیہ کو ہے نہ امریکہ کو ہے لیکن اگر best to weaken that position دیکھیں نا ہماری نہیں وہ ہمارے ہم پہ pressure build کھڑی اپنے قدموں پہ درست بات ہے تو آپ کی کیا position درست بات ہے آپ نے ساری دنیا کے سامنے اب آپ نے نکلنا ہے خان صاحب جو ہے وہ جب بھی نکلیں گے وہ پاکستانیوں سے جا کے کہیں گے کہ ڈالر بیج ہو یا کچھ کو آپ نے کشکول اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ چائنہ ہماری مدد کو آئے یہ ہماری توقع آتا ہے نا جیسے فاروق صاحب نے کہا دنیا خوش فہمیوں پر زندہ ہے تو ہماری خوش فہمی سمجھیں خوش گمانی سمجھیں ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب ہماری مدد کرے گا چائنہ کرے گا اور ہم امریکہ کی امداد سے باہر آ جائیں گے بڑی دیر تک ہم ان کی امداد کے مرہونے منت بھی رہے ہیں اس وقت ہم ہم پر کرایسیز بھی ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا سٹینڈ لیں گے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر ڈیپینڈ کرے اور افغانستان سے نکلنے میں پاکستان کے سوا اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا امریکہ ہمارا مرہونے منت ہے ظلفکار رہا صاحب یہاں ہم جو ہے وہ امریکہ کے مرہونے منت ہے میں تھوڑا اس میں صرف ہی ایڈ کر دوں کہ ایف اے ٹی ایف میں بھی جو ہم پہ جو ہے پابندیاں لگی ہیں اس کے پیچھے بھی صرف امریکہ ہی تھا اور کسی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ بھی ساری مومنٹ جو ہے وہ بھی ساری جو مومو ہے وہ بھی امریکہ کی تھی اور آگے بھی جو ہے وہ امریکہ ہی آپ کو کھلا رہا ہے مصفہ اس پہ اس پہ تو میں آتا ہوں جو میرے نالج پہ ہے وہ میں شیئر کروں گا کہ یہ کیوں امریکہ ہے اتنا پریشر دے رہا ہے آپ کو اور یہ دو مور کی بات بار بار کیوں ہو رہی ہے میری اطلاعی ہے کہ وہ آپ کو صحیح صاحب سے بھی بڑی محبت ہے ان کی وہ کچھ اور بھی لسٹ ایک کو انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے اور وہ باتیں کئی اور ہو رہی ہیں اٹمی پروگرام کی بھی بات ہو رہی ہے اور ایک میں جاتے جاتے یہ بات ضرور کہوں گا کہ حسین اکانی صاحب کا ایک کیس چل رہا تھا کورٹ نے اس کو بلوانا تھا کہاں گیا انہوں نے بلوائیا نا انہوں نے کہا جی بلائیں ان کو نہیں سر نہیں دیکھیں میں صرف آپ کو آپ کو صرف اشارہ تن یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حسین اکانی صاحب کا کیس پیک پہ گیا پچھلے کچھ عرصے میں اب یہ ریسنگ لاس ویگ نہیں سر آج کل آج کل وہ فارغ ہے وہ خاموش ہے اور مزید خاموش جگہ اس کے جواب میں جواب امریکہ کہا تھا وہ بڑا خوفنات نہیں حسین اکانی کو ریسکیو کرنے کے لئے انہوں نے کہا نہیں 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 میں یہ اور بات کر رہا ہوں میں کسی اور طرف اشارہ کر رہا حسین اکانی صاحب کو جب آپ ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے جواب میں کچھ اور ڈیمانڈ آپ سے بھی کیا جا رہا تھا تو اس کے نتیجے میں کہا گیا کہ یار تھوڑا سا اتھولا رکھیں اکانی تو اب پتہ نہیں لیں گے نہ لیں لیکن وہ جو مانگ رہے ہیں وہ پھر ہمیں ہو سکتا دینا پڑے یہ سیچویشن تو ایک طرف ہو گئی اب رانس صاحب پیبلز پارٹی سے جواب آج سٹیٹمنٹ جاری ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو پومپیو سے ملنا ہی نہیں چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کا لیول ہی نہیں بنتا یہ تو جو ہے شاجی کو کرنا چاہیے وہ جو ہے وہ مذاکرات کریں اور پھر کیونکہ ملٹری چیف آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے آرمی چیف وہ کہہ رہے ہیں پرائم نیسٹر جو ہے ان کو اس کے اندر فی الحال جو ہے جو آپ فائننشل اس پہ کر رہے تھے نا میں چونکہ فائننشل ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں ویسے دیکھیں بیتنام کیا زندہ نہیں ہے امریکہ کے بعد کیا شام امریکہ کے اس طرح آپ میں زندہ رہنے ہیں وہ آپ ٹی وی پی سر وہ آپ برداشت کر سکتے آپ لوگ نہیں برداشت کر سکتے بائیس کروڑ ایراک بھی زندہ ہیں لیبیا بھی زندہ ہیں سمالیا بھی زندہ ہیں آپ بائیس کروڑ کا ملک ہیں دنیا کی پانچویں بڑی جو ہے وہ آپ عبادی کے لحاظ سے ملک ہیں آپ اس طرح نہیں رہ سکتے دیکھیں مستر دیکھیں کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں جیسے یہ حقیقت ہے کہ میں بولتا ہوں تو مجھے تین تین جواب آتے میری بات بیچ میں رہتی آپ بولتے اتنا پیارا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے ایک حقیقت ہے کہ میں کوئی بات کرتا ہوں تو اس کی فوراں ہی کانا صاحب اگر کوئی امید کی بات کر رہے ہیں تو سننے گا اب اگر کوئی بندہ انہیں شام سے ملا رہے ہیں مستر صاحب ایک تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں دوسرے میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں بھائی میں دوبارہ کہتا ہوں اگر کانا صاحب اجازت دیں میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی امریکہ طاقت پر ہے امریکہ خدا نہیں ہے پلیز مجھے کمپلیٹ ہونے دی جائے گا میری بات مجھے پتا کہ آپ مجھے ٹوکیں گے امریکہ خدا نہیں ہے پاکستان یہ بات بالکل تیہ ہے الحمدللہ ہم اپنا رستہ سیدھا کر چکے ہم تو کہہ رہے ہیں بار لگاؤ ہم تو بار لگا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ کہتے ہیں نا ہم کہہ رہے ہیں ہم دھکیل ہی نہیں رہے ہیں ہم رستے ہی بند کر دیتے ہیں آنے جانے کے جو ان کی اصل تکلیف ہے جو اصل تکلیف ہے ہم بار لگا رہے ہیں بار لگانی شروع ہو گئی ہے سو یہ صرف آٹا گندے ہلنی کیوں ہیں والی بات ہے اور وہ صرف اس لیے ہے کہ اس نے اب آنا ایران کی طرف ایران پاکستان کے ساتھ آکے ہم سے اچھا رہا ہے چین ہمارے ساتھ سن لیے بات پوری کی جگہ روس کے ساتھ ہمارا ایک پیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے خطے میں ایک نیا اتحاد وجود میں آ رہا ہے اور یہ اتحاد امریکہ کے لیے اور اس کے لیے پالک بچے بھارت کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے کیلے پڑھیں گے کیلے پڑھیں گے نہیں کیلے نہیں پڑھیں گے یہ ایرانہ صاحب جو بڑی بنیادی بات کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ ایران کی طرف امریکہ آ رہا ہے اور پاکستان کو نیوٹرل کرنا چاہ رہا ہے پریشر ڈال کے پریشر ہے اور یہ جو پومپیو آ رہا ہے اس میں امریکہ ایران اور پاکستان کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ ہم ایران کے اس سے ہڑ جائیں آج کے لیے اتنا ہی جناب